ہیلو فرینڈز پاور آف بکی فیملی میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آج ایک ایسے انسان کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو موٹیویٹ کرنے کے ساتھ مشکلات کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی سکھائے گا اس شخص کا نام ہے مائیکل فلپس دنیا کی تاریخ میں کسی بھی گیم میں کسی بھی سال میں کسی بھی ملک میں اس انسان سے زیادہ میڈل کوئی نہیں جیس سکا سات سال کی عمر میں سویمنگ سیکھنا شروع کیا اور دس سال کی عمر میں سویمنگ کے نیشنل ریکارڈ توڑ دیئے بارہ سال کی عمر میں اپنی کیٹیگری کے نیشنل ریکارڈ توڑ دیئے اور پندرہ سال کی عمر میں امریکہ کا پہلا بچہ بنا جو اولمپکس تک پہنچا اس اکیلے لڑکے نے چار اولمپکس میں اٹھائیس گولڈ میڈل حاصل کیے اور پاکستان نے انیس سو اٹھالیس سر لے کر دو ہزار اکیس اولمپکس تک ٹوٹل دس میڈل حاصل کیے جس میں تین سلور چار براؤنز اور تین گولڈ میڈل ہیں دو ہزار چار آٹھ بارہ اور سولہ کے اولمپکس میں سب سے زیادہ میڈل جیتنے والا دنیا میں ایک ہی انسان بنا جو ایک ہی گیم میں اتنے زیادہ گولڈ میڈل دنیا کی تاریخ میں حاصل کر پایا دو ہزار چار سے دو ہزار آٹھ کے درمیان چینہ بیجنگ اولمپنگس کے لیے جو اس نے پریکٹس کی تھی اس کے لیے دنیا اس کو پاگل کہتی تھی اصل میں انیس سو بہتر میں مارک سپیڈز نے ایک ریکارڈ منایا تھا ایک سال میں ایک اولمپکس میں سات گولڈ میڈل سویمنگ کے مختلف فارمیٹس میں اپنے نام کیے اس ریکارڈ کو توڑنا تقریباً ناممکن سمجھا جانے لگا لیکن مائیکل فلپ نے اناؤنس کر دیا کہ دو ہزار آٹھ کے اولمپکس میں میں آٹھ گولڈ میڈل چیت کر دکھاؤں گا اور جب اس نے یہ اناؤنسمنٹ کی تو سب لوگ اس پر ہنسنے لگے لیکن لوگوں کی ہنسی کو اس نے فیول کے طور پر استعمال کیا اور اپنے گول پر فوکس رکھا مائیکل فلپ نے اپنے آپ کو بیجنگ اولمپکس کے لیے بہت ہی ہارٹ ٹریننگ اور ٹف روٹین سے گزارا لیکن اچانک اولمپکس سے ایک سال پہلے ایک حاصلہ میں اس کا رائٹ ہینڈ فریکچر ہو گیا ڈاکٹر نے اسے منع کر دیا کہ اب تو بیجنگ اولمپکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا کیونکہ اب اپنے ہاتھوں کو استعمال تو سویمنگ میں نہیں کر سکتا لیکن مائیکل فلپ نے کہا کہ میں آناؤنس کر چکا ہوں بیجنگ اولمپکس میں صرف آٹھ میڈل ہی نہیں بلکہ گولڈ میڈل جیت کر دکھاؤں گا اسی دوران مائیکل فلپ کو ایک آئیڈیا آیا کہ ڈاکٹر نے مجھے ہاتھوں کے استعمال سے منع کیا ہے میں اب اپنے پاؤں کی سپیٹ کو اتنا بڑھاؤں گا کہ ایک سال تک مائیکل نے اپنے پاؤں سے سویمنگ کی اتنی ہارٹ پریکٹس کی کہ جب تک اس کا ہاتھ ریکاور ہوا اس کی سپیٹ کو کوئی میچ ہی نہ کر پایا اور جب بیجنگ اولمپکس سٹارٹ ہوا تو مائیکل ایک کے بعد ایک گولڈ میڈل اپنے نام کرتا گیا اور لاسٹ ٹو ہنڈر میٹر کی ریس میں جب اس نے ریس کو فنش کرتے ہوئے فرش کو اپنا ہاتھ لگایا اور پانی سے اپنا سر باہر نکالا تو سامنے ڈبلیو آر لکھا ہوا تھا یعنی کہ ورلڈ ریکارڈ مائیکل فلپ نے آٹھ گولڈ میڈل حاصل کر لئے تھے اس ویڈیو کا مقصد اپنی قوم کے نوجوانوں کو یہ بات بتانا ہے کہ کیسے مائیکل فلپ کے تھوٹ پروسس پاورفل ایٹیٹیوڈ اور برننگ ڈیزائر کو فالو کر کے آپ بھی اپنے گول کو اچیف کر سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں